بسم اللہ الرحمن الرحیم کلامِ نبوث سے ہم نے رمضان المبارک کی روزے اس کی عائمیت اور اس کے علاوہ پھر روزے کے عجر کے تعلق سے احادیثِ مبارکہ کے رسول میں کوئی باتیں سننی تھی اللہ نے اور اس کے رسول نے دین کا جو ہم کو نظام دیا ہے عبادت کے جو احکام دیئے ہیں یہ دین ہمارا اللہ نے ہم کو امتِ وسط قرار دیا ہے قَذَالِقَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَلْ لِتَكُونُ شُوَدَ عَلَى النَّاسُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِرَ تم بیچ کی امت ہو دھرمیانی امت توازن تم کو برقرار رکھنا ہے اعتدال پر رہنا ہے یہی چیز اللہ کو پسند ہے محن ربی تو چاہے پھر وہ نیکی ہو یا کوئی عبادت ہو بڑی سے بڑی یا کوئی برائی ہو ان سب میں انسان اگر زیادتی کا شکار ہو جائے تو نیکی بھی اس کے لئے پھر وہ بالے جان بن جاتے ہیں اور گناہ میں جب وہ زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لئے واپسی مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ہمارا دین چاہتا ہے کہ نیکی کرنے میں بھی انسان اعتدال پر کرے کیونکہ یہ یہود و نصارہ اعتدال پر نہیں رہے اس لئے شیطان نے ان کو ایک طرف جھکا دیا یا عیسائی بیدتوں کا شکار ہو گئے اور یہود نسل تکبر میں مقتلع ہو کر اپنے خانہ خراب کرنے کا انہوں نے سامان کر دیا کہ ہم اللہ کی چاہیتے ہیں ہم کو آپ چھو نہیں سکتے ہمارا معاملہ بلکل ساف اور عیسائیوں نے نہیں نہیں بیدتیں اجاز کر کے گمرائی کا سامان کیا ابھی آج جو حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے عربی تویل ہے وقت کیونکہ زیادہ اور عاشق میں صرف اردو ترجمہ کر رہا ہوں اس کا حضرت ابو جوحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو دردہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ کی یہاں ملاقات کے لئے گئے تو امی دردہ یعنی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رضی اللہ عنہ کو معمولی لباس میں دیکھا کوئی بنا سنگار نہیں تھا یہ بڑی جامع حدیث ہے دیکھو بہت تفصیل طلب حدیث ہے اس میں معاشرے کی اس چیز کو گھر کے سکون کا راز بتایا گیا ہے یہ جو گھروں میں میاں بیوی کی چپتلش ہے اور یہ پھر وہ جو عورتوں کی یہ ہے کہ دوسری کی طرف ان کا دھیان جارہا باہر لگے ہوئے ہیں کیوں لگے ہوئے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا رہتی ایک مسلمان بیوی کو چاہیے کہ وہ گھر میں اپنے شوہر کے لئے بنا و سنگار کر کے رہے بشت ہے کہ دوسرے نامحرم اس گھر میں نہ رہتے ہوں دیور ہے جیٹ ہے نندویوں کا آنا جانا ہے شوہر کی دوستان بھی آتے ہیں کچھ جو بہت زیادہ ایڈیوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں فری مائنڈ فیر رہتے ہیں ایک دم وہ وہ بھی جاتے ہیں کیا ان کیا یہ بھی آتے ہیں وہ سب شریعت میں ہیں نہیں اس لئے اقرعہ کے ساتھ وہ ادھر چلے آتے ہیں اقرعہ میں ادھر نہیں آتے ہو رب کی طرف نہیں آتے ہو رب کے علم کی طرف نہیں آتے جو وحی کے ذریعے سے آیا ادھر چلے آتے ہو آدمی کو فری مائنڈ رہنا ہوئی حرات و وقت کے ساتھ میں چلنا آتے ہیں وہ نہیں اب دیکھو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہیں ان کے تلاش حق کا سفر بے بڑا عجیب ہے ابو دردہ رضی اللہ ان کو جو انساری صحابی ہیں ان کو بھائی بنا ہے وہ آئے تو دیکھا کہ اب اس وقت اب تم بولیں گے انہوں نے ان کی بیوک کیسا دیکھے تو پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ کی اہلیہ بلکل معمولی لیباس میں کوئی بناو سنگا نہیں ہے حضرت سلمان نے پوچھا تمہارا یہ کیا حال ہے یعنی کیوں بیوہ جیسی حالت بنا رکھئے جیسا کچھ لوگ پھٹے ہوئے لیباس پہننے کو بال بکھر رہنے کو تقویٰ سمجھتے تو ایسی کچھ عورتیں جو ہے وہ بیوہ کی جیسا رہنے کو سمجھتے کہ ہم بہت نیک عورت ہیں ہم پردہ دار عورتیں ہیں حیادار عورتیں ہیں حالانکہ ان کے حیاء فنکچن حل میں پوری چلے آدھی وہاں جانا ہے ان کو سیدھے سادھے طریقے سے وہاں پورے بناو سنگا کے ساتھ جاتے ہیں اور یہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ مسلمان بیوی گھر میں رہے اور اپنے شاہر کے لئے بند سمجھ کر رہے ہیں تمہارا یہ کیا حال ہے کیوں بیوہ جیسی حالت بنا رکھئے انہوں نے کہا تمہارے بھائی ابو دردہ کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے یعنی تمہارے بھائی جو ہیں ابو دردہ ان کو میر سے کوئی دلچسپی نہیں دنیا کے دوسرے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہو تو بس روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں بہت دیندار ہیں دینداری کا صحیح تصور فرض اور نفل کے اندر اعتدار کیا تو فرض ہی غائب ہے اور کیا تو نفل کی ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ پھر ساری دنیا ہی غائب ہے آپ کچھ ایسے ہیں بیچارے کہ فرض ادا کر کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ نفل کی کہیں کوئی ایسیت ہے تو ضرورت ہی نہیں چلے سلام پہلے باگ سلام پہلے باگ نہ ذکر ہے نہ تصویات ہیں نہ دعا ہے نہ سنتوں کا احتمام ہے کچھ نہیں اور ایسا نہیں کہ کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہیں جا کر وہ دجالات میں ہے اسی میں لگ جاتے ہیں یا پھر یاروں کی صحبت ہے چلو کھاؤ پیو موجودہ یہ سب افراد و تفریق کا معاملہ ہو گیا ہوا ہے احتیدال لی رہا تو پھر بناو سنگھار کھائی کے لیے کروں اس کے بعد ابو دردہ آئے اور مہمان بھائی کے لیے کھانا تیار کر آیا اور کہا تم کھاؤ میں تو روزے سے ہوں حضرت سلمان نے کہا جب تک تم نہ کھاؤ گے میں نہیں کھا سکتا چنانچہ روزہ توڑ کر ان کے ساتھ کھانا کھایا حضرت ابو دردہ آئے ان کے بھئی کو بلے ام دردہ کو کہ تم کھانا تیار کرو سکانے دوائے سکے بھائی نہیں تھے مہمان جائے بھائی نہیں تھے دور کا رشتہ نہیں تھا حضرت سلمان ایران کے ابو دردہ مدینے کے انساری صحابان ان کا شمار کوئی رشتہ نہیں تھا کہیں دور سے بھی نہیں سسرال کا ددیال کا ننیال کا کدھر سے بھی نہیں بہر اللہ کی حسن نے بھائی بھائی بنایا تھا ان کو کہ اب بولے کہ میرے بھائی کے لیے تو کھانا تیار کرو میں اس کو بتاتا ہوں وہ آئے ابو دردہ ارے بھائی کب آئے ایسا بات چیز کھائے بلے چلو کھانا کھائیں گے بلے میں روزہ ہوں روزہ توڑ میرے ساتھ کھانا کھا اب وہ رمضان کا روزہ نہیں تھا نہیں تو بلے گا کہ انہوں روزہ نہیں رکھتے تھے کیا حضرت سلمان بات کو سمجھ لینا پہلے اچھے سے نفلی روزے رکھتے تھے وہ بہت زیادہ رمضان کا روزہ چھولنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نفلی روزہ تھا توڑنے لگائے کھانا کھائے ساتھ میں پھر جب رات آئی تو نفل نماز کی رہدے سے اٹھنے لگئے سلمان نے کہا سو تو وہ گھر میں جا کر سوئے تاجت کے نماز کے لئے اٹھے قیام اللہ کے لئے بلے چل پہلے جا سو بیوی کے ساتھ جا اس کا حق ادا کر اس کا حق ادا کر جا اور ان کو سنائیں پھر اٹھیں تو سلمان نے کہا کہ ابھی جا کر سو اور آخر شب میں سلمان نے انہیں اٹھایا دونوں نے تاجت کی نماز پڑھی اس کے بعد سلمان نے فرمایا دیکھو تمہارے رب کا تم پر حق ہے تمہارے نفس کا تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تو سب کا حق ادا کرو پھر ابود دردان ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے پورا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے صحیح بات کہی یعنی حضر ابود دردان نے شکایت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سلمان نے مجھ سے روزہ بھی تڑوایا مجھ کو سلوایا بھی آنکہ میں عبادت کرتا تھا روزہ آنا اس نے مجھ کو سلایا اب اس طرح میرے ساتھ اس نے معاملہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے بالکل صحیح کہا مومن کو عبادات وغیرہ میں متوازن رہنا چاہیے غلو اور راہبانہ ذہنیت سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہی فتنہ بنی تھی نصارہ کے لئے گمراہی کا اللہ تعالیٰ ہم کو اعتدال کی راہ اختیار کرنے اور اپنے اور اپنے نبی پاک کے طریقے پر ثابت قدمی کے ساتھ اپنے ایمان کی تقادوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزیق قلوب ربنا تقبل منا انکا انتا الوحاب ربنا تقبل منا انکا انتا الوحاب وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصلا اللہ علی النبی وعلى آلہ وصحابی اجمعین سبحانہ ربکا رب العزتیم السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين